موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محترم ناظرین خلافت کا تذکرہ جب ہی آتا ہے تو مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی اس کے ساتھ وابستگی ہر لحاظ سے ایک ایسا عمر ہے جو واضح ہے کہ اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس امت کے نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو اہم کام کیا دین کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اور عقائد اور اخلاق اور ہر چیز کی اصلاح کے ساتھ وہ اسی خلافت کا قیام تھا یعنی کہ ریاست کا قیام تھا خلافت تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور زندگی ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا گوئے کہ یقین کر لیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہو کیونکہ ان کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا تھا تو جمہور امت مسلمہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اور تین جو اور خلفات ہیں چاروں خلفاء راشدین ان کے جو ہے وہ رائٹلی گائیٹڈ خلفات ہیں خلفاء راشدین تھے اس کی اہمیت میرے خیال میں واضح ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو ظالم ہوتے ہیں جو جابر ہوتے ہیں جو کفر ظلم کرتا ہے مظلوموں کے اوپر چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو اتا رہا ہے اور اس کے اندر فرمایا تاکہ اس کو دوسری عدیان کے اوپر غالب کیا جائے دنیا کے اندر بھی ولو کرے ہا الكافرون ولو کرے ہا المشرکون مشرکین کافرین اس کو بے شک نہ پسند کریں لیکن یہ اس دین کی فطرت ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ یہ ابرے گا جس کو جتنا اس کو آپ جو ہے وہ دوانے کی کوشش کریں گے تو بہرکیف یہ ایک اہم عمر ہے کہ خلافت جو ہے وہ اس کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو جاتا ہے اور اتنی اہم ہے یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے سے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد جسد خاکی اور جسد مبارک جسد اتھر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہے جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی تو آپ کا جسد جو ہے وہ اس کو دفن نہیں کیا جاتا خلافت کی قیام کے بعد ہی جو ہے وہ ان کو دفنہ جاتا ہے تو ان کے بعد خلافت راشدہ ہے ان کے بعد عموی خلافت ہے اباسی ہے اور پھر بدقسمتی سے خلافت کا بوریا بستر وہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اپنی ہی شامت عمال کے وجہ سے یہ امت کافی عرصے تک مصیبتوں میں گھرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے عمر بن عزیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اخیر میں جا کے سلطنت عثمانیہ کی نام سے ایک خلافت کے قیام ہوتا ہے تو آج ہمارا موضوع یہی سلطنت عثمانیہ ہے اور یہ جو سلطنت ہے اس کا یہ نام عثمان ہی سے لیا گیا ہے جو ارطغرل یا ارطرل جس کو ترکی میں کہتے ہیں ان کا بیٹھا تھا اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مختصر کچھ اس اپیسوڈ کے اندر آپ سے گزارشات کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہمارا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور اس کے اندر ہم اسی سلطنت عثمانیہ کی جو اہم خلفاء ہے سلیمان شاہ یا سلیمان خان کا بیٹا ارطرل اور ان کا بیٹا عثمان جس نے یہ موجودہ خلافت بنائی اس کا تذکرہ کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ کو تھوڑا سا ترک کا جو لفظ ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے ابو داود نسائی اور بیہتی کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں دعو الحبشتما ودعوکم واترکترکما ترکوکم یعنی ترکوں کو چھوڑ دیجئے حبشوں کے بعد جب تک وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا تو ایک علماء نے فرمایا محدثین نے معنی یہ ہے کہ ترک بہت ہی زبردست قوم ہے لڑاکو قوم ہے اور ان کے ساتھ لڑنے سے آپ کو نقصان ہوئی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو جب تک آپ سے کوئی سروکار نہیں کرتے آپ کا خلاف نہیں کرتے تو ان کو چھوڑ دیجئے اور یہ بھی فرمایا کہ بعض محدثین نے کہ دراصل ترکوں کا جو علاقہ تھا وہ بہت ہی لڑاکے سے آئے تھے تو ان کو کہا گیا کہ وہاں جا کر خامخاب اپنے لئے مشکلات کھڑی نہ کریں تو اس سے پر تچلتا ہے کہ یہ جو ترک ہیں یہ قوم کتنی ہی کتنی شدید قوم ہے اور لڑاکو قوم ہے اور یہ مضبوط قوم ہے تو یہی ہم دیکھتے ہیں سلطن عثمانیہ کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں ہوا یوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خراسانی الاصل قبیلہ تھا جو بنیادی طور پر ترکان غز جو قبیلہ تھا سلیمان خان یا سلیمان شاہ کا ان کی سرداری میں یہ حجرت کر کے یہ ارمینیا میں آباد ہوا اور سرجوک سلطنت کے جو حکمران تھے سلطان علاودین کے قباد تو اس کے پایتخت جو ہے وہ قونیا تھا اور قونیا یا کونیا اس کے اندر جو ہے چھے سو اکیس ہجری میں یعنی یہ ساتوی ہجری کی ابتدا ہے اس کے اندر یہ چنگیز خان نے جب فوجکشی کی تو سلیمان شاہ اور ریا سلیمان خان اپنے چانباز بیٹھے ارترل کی سپہ سالاری میں چار سو چوالیس جنگجوں کی مدد سے جو ہے وہاں بھیج دیتا ہے ان کو اور ارترل جو ہے وہ تاتاریوں کو عبرتناک شکست دیتا ہے یہاں پر اور وہ اس پہ جو ہے خوش ہو کے جو سلطان ہے سلجوکی سلطان وہ ارترل یا ارترل کو انتہائی جو ذرخیز علاقہ ہے جس کو سوت یا سوت کہا جاتا ہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور وہ جب سلطان علیہ الدین کے اقباط خود فوت ہوتے ہیں تو ان کے بعد جو آنکے بیٹے ہیں وہ سلطان غیاس الدین تو وہ سلجوکی تقریباً چھے سو چونتیس ہجری میں تخت نشید ہوتا ہے اور پھر چھے سو ستاسی ہجری میں ارترل کے گھر ایک لڑکا ہوتا ہے اور اس کا نام عثمان رکھا جاتا ہے عثمان جو ہے سلطان غیاس الدین کے بیٹی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تاتاریوں کے حملے میں غیاس الدین جب قتل ہو جاتا ہے تو عثمان جو ہے وہ بارہ سوالنانمے میں یہ قونیا پر مسند مشین ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ حکمران بن جاتا ہے اور یہی سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پڑ جاتی ہے اور اسرائیل بن سلجوک کی جو اولاد ہیں ان کی سلطنت چار سو ستر ہجر میں قائم کی گئی تھی اس کا شراب ختم ہو گیا اور خلافت راشدہ خلافت امویہ اور خلافت اباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چھوٹی بڑی خلافت عثمانیہ تھی جو تقریبا دو گروہ کلومیٹر کے مربع کلومیٹر پر یہ محیط تھی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنت یہ بن جاتی ہے اب اس کے جیوگرافی کیا ہے اور جیوگرافیا وغیرہ کیا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم آئندہ قسط کے اندر کچھ گفتگو ضرور کریں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ بارہ سن نانان میں کے اندر بن جاتی ہے انیس سبائیس تک یہ چلتی ہے اور یہ ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے اور اپنے عروج کے زمانے میں یعنی سولوی اور ستروی صدی کے اندر یہ سلطنت جو ہے یہ تین برز آزموں کے اوپر یہ پھیل ہوئے تھے اور جنوب مشرق یورپ مشرق وستہ اور شمال افریقہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ اس کے زیر نگین تھا اور اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں جبرالٹر جو ہم جانتے ہیں یہاں اسپین کے ساتھ اور مشرق میں بحیر قزبین اور خلیج فارس پریشنگ گلف اور نورت کے اندر آسٹریہ تک یعنی تقریباً آپ سلواکیا اور کریمیا جو ابھی یوکرائن ہے اس تک اور پھر جنوب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سودان سومالیا اور یمن تک یہ پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسلوینیا اور ولیچیا کے علاقوں کے علاوہ اس کے تقریباً اونتیس سوبے تھے تو مجموعی تعداد ان سلاتین کے جو سلطان تھے ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹیس ہے اور عثمانی سلطنت کے تیسے سلطان مراد اول جس کو ہم کہتے ہیں مراد تفرسٹ وہ یورپ میں فتوحات کے جنڑے گار دیتا ہے اور ساتھوی سلطنت جو عثمانی ہے محمد فاتح اس نے قسطنطنیہ کا فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا ثابت کر دیا انشاءاللہ ان میں سے جو اہم اہم ہیں ان کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خلافت ایک اہم فریضہ ہے اور اس کو خائم کرنے کے لئے کیا قربانیہ دی گئی اسی کے سمجھانے کے لئے اور اسی کو انشاءاللہ ڈسکس کرنے کے لئے یہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دین کے لئے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ